اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی سجدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اشمعین اما بعد میرے عزیزو بائیو دوستو بہنو بچو بچو شابان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرہ ہے اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شابان و بلغنا رمضان یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت آتا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما تو ان دو مہینوں میں گوئے آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے بے معنی نہیں ہے جس ہم کہتے ہیں چوائے وائے وائے روٹی شوٹی پانی وانی کھانا شانا تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے عربی میں ایسا نہیں ہے اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے شابان ایک مہینے کا نام ہے لیکن شابان کو شابان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے شاب کہتے ہیں متفرق ہو جانا بکھر جانا پھیل جانا تو اس میں عرب چونکہ سہرا ہے یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے یہ جزیرہ العرب جزیرہ نمہ اس کے تین طرف سمندر ہے ایک طرف خوشکیہ جو اردن کے ساتھ شام کے ساتھ چاہ کے ملتی ہے اراغ کے ساتھ اور تین طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریاء ایک دریاء نہیں اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے پانچ کنا بڑا ہے ایک دریاء نہیں اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے جزیرہ نمہ جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی ہیں اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوایں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں اللہ نے اس خطے کو لک و دک سہرا بنایا آج بھی سہرا ہے بہت بہت اربال خالی یعنی ایک بٹا چار حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے اس کا نامی ہے چوتھائی خالی حصہ وہاں زندگی نشو نمائی نہیں پاسکتی تو عرب کی جو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے چند ایک شہر تھے جو آباد تھے باقی وہ ہر وقت وہاں پانی آئے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا پھر پانی ختم ہو گیا پھر پانی پہ لڑا ہی جھگڑے پھر کسی اور جگہ پانی کیا سراغ ملا وہاں چلا گیا تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شابان میں یہ نکلتے تھے اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے وہاں پانی ہے پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا اور یہ موبائل تھے قانہ بدوش اور ان کی بستیاں ان کے شہر خیمے ہوتے تھے اور چونکہ یہ فطرت پر تھے چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مس کرے جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورہ کر کے رکھ دیا ہے ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی ستاروں کی مسکان مسکراہت نہیں دیکھی سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شوائیں نہیں دیکھی کرنیں نہیں دیکھی اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ کا فرماتا ہے این اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے کس نے بنایا ہے جب تم سہرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا چودویں کا چاند ہوتا ہے یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں یہ کس نے کھڑے کی ہے کیسے کھڑے ہو گئے اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی اس میں تم سفر کرتے ہو ہم نے تمہارے لئے زمین کو سکیڑ دیا تو یہ کلچر تھا عرب کی بودھ و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے جب ایک جگہ وستی عباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے اس لئے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک عربی شاعری کو مزاج عشق میں حص لطیف میں حالانکہ وہ انپڑ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے سو سو شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کی ہوتے تھے بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں تو وہ محفوظ رہے ان کے عربیت ان کے فطرت محفوظ رہی نہ ایرانی آسکے نہ اس میں رومن آسکے یہی اسو کی بڑی دو طاقتیں تھیں نہ قبطی آسکے جو مصر کی طاقت تھی تو اپنی فطرت میں تھے تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار اینا وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں ترجمہ نہیں عربی اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے پھر جب وہاں سے کسی اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا پرانی بستی پرانا منظر خیمے اور محبوب کا آنا جانا تو ایک دم ان کی زبان پھڑا کرتی تھی عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرال قیس کا ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے اور اسے اور وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی یہ تو ایک کروار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی تو وہ شاعر اپنا ایک قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے یہ شابان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں گزر ہوتا ہے اب تو وہ جگہ اجاد ہے لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچھے اینٹوں کے نشان ہیں خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں تو وہ ایک دم پیچھے اس کے جھروں کے کھلتے ہیں ماضی کے اور وہ ایک دم آواز لگاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کفا کفا ارہا ٹھہر جاؤ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو کیا ہو ارہا ٹھہر جاؤ تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں کفا ٹھہرو نبک من ذکرہ حبیب ومنزل تھوڑا جی ٹھہرو محبوب اور معبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو جو سخت اللیوہ جو دخول اور حامل کے درمیان جگہ ہے وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے پھر وہ آگے کا سیدھا چلتا ہے میں میں سے اشار سنا دیتا ہوں ترجمہ نہیں ٹفا ٹھہرو ٹھہرو اور کیا ہوا کنبک رونا ہے من ذکرہ حبیب ومنزل عشق پر معشوق پر جگہ پر اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر بسکت اللیوہ بین الدخول فحوم علی فسودع فالمقرات لم یعف رسمها لیمان سجدہا من جنوب وشم علی ترابار الارعام فی غرصاتها وقیعانها کانہو حب فلفلی کانی غدات البین یوم تحملو لداس مرات الحی ناقف حندلی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وہ کہتا ہے جب قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنزل اس کی مثال میں دوں گا ہماری عورتیں پیاس کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تہاشا جیسے کوئی بوتی رو رہا ہو تو حنزل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کرتمہ کہتے ہیں یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے تو وہ نکلتا ہے آنسو نکلتے ہیں تو اتنی خوبصورت تشبیل آیا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا نہیں کہ انی غدات البین یوم تحملو جس صبح جدائی ہوئی اور رونے رخت سفر باندھا اور چلے لدا سمرات الحی ناقف حنزلی مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنزل کورتمہ کی بیلوں سے کورتمہ توڑ رہا ہوں تو جو عرب کی تعذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کورتمہ توڑتے ہوئے کتنا ہنسو نکلتے ہیں پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہا میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفم بہا صحبی علی مطیہم میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا ارے بھائی نہ رو نہ رو سبر کر سبر کر اور ان پاگلوں کو کون بتا وَإِنَا الشَّفَائِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَهَلِعِن دَرَسْمِن دَارِسٍ مِّمْ مُعُوَّلِ میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ رو یا مجھے رو لائے کہ میری شفا رونے میں ہے فَفَادَ الدُّمُّ الْعَيْنِ مِنِّي سَبَابَتًا عَلَنَّحْرِ حَرْتَ بَلَّ الدَّمْعُ مَحْمَلِي بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا کسارتر ہو گیا شابان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائیے عرب کی تحذیب بتائیے لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شابان رمضان کی تیاری ہے شابان رمضان کی تیاری ہے تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بلکل چھوٹ جائے کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراں دے دیں ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر گالی گلوج کو چھوڑ کر ظلم و ستم کو چھوڑ کر اور رشوہ چور بازاری کھوٹ اس کو چھوڑ کر بھائیو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حرام میں کچھ نہیں رکھا گناہوں میں کچھ نہیں رکھا اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں یہ میرا کرتہ ہے نا یہ ہے اسلام اور اس کے اندر یہ بنیان ہے یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی آمال ہیں اسلام تو سب کا ایک ہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام شرع لکم من الدین تو دین تو سب کا ایک ہی ہے آگے چھوٹ چھوٹی باتوں پر فرقے بن گئے ہیں جنازے کے بعد دعا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم علج گئے ہیں ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے اور کرونا ایک وبا اور وبال ہے ایک عذاب ہے ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے بھی اور فرقہ واریت سے یہ کہاں میں اس ہاتھ جوڑتا ہوں علماء سے بھی کہتا ہوں یہ دوبندی برلوی والا میدان جنگ بند کرتا یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کرتا یہ ہنفی مال کی شافی حملی سلفی یہ میدان جنگ بند کرتا انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا ہم اللہ کے واسطے امت بنیں اپنے ملک کی حفاظت کریں